بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیپ کٹ کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور مین مین جو چیز ہے وہی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گو کہ کس طریقے سے جو ہے کیپ کٹ یوز کیا جاتا ہے اچھا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار ویڈیو ایڈیٹ کس طریقے سے کریں کمپیوٹر پر کریں یا موبائل پر کریں چلیے موبائل کی طرف چلتے ہیں جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیپ کٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو ویوورز آج میں آپ کو بلکل سمپل طریقے سے کیپ کٹ کو یوز کرنا اور اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنا سکھاؤں گا جس کے کچھ مین پوائنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ سپلٹ کرنا افیکٹ لگانا ٹرانزیکشن لگانا پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز ویڈیو کے پر لکھنا ٹیکسٹ وغیرہ لکھنا اس کے علاوہ کوئی بھی آوڈیو جو ہے اپنی ویڈیو کے اوپر لگانا ٹھیک ہے یا پھر آپ کی جو ویڈیو ہے اس کی آوڈیو کو کس طریقے سے ہم بند کرتے میوٹ کرتے ہیں یہ سارے چیزیں مین مین چیزیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نے ہم نے یہ کیپ کٹ کو اوپن کر لیا ٹھیک ہے جب آپ کیپ کٹ کو اوپن کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو ایک وینڈو نظر آئے گی اس میں نیو پروجیکٹ پر ہم سمپل ہی جائیں گے سب سے پہلے نیو پروجیکٹ پر جانے کے بعد یہاں سے ہم اپنی کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے ایڈیٹ کرنی ہے مثال کے طور پر یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اپنی جو ہے یہاں سے ایڈ کیا ٹھیک ہے کلک کیا یہاں سے سمپل ایڈ کیا یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ویڈیو ہماری آ گئی ہے کیپ کٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک وینڈو کھل گئی ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کرنی ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سات سو بیس پی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سات سو بیس پکسل اس پکسل کو ہم نے کرنا ہے دس سیبر تاکہ ہمارے پکسل کچھ اچھے ہو اور ریزولیشن وغیرہ ہے وہ بہتر آئے یہاں سے نیچے آپ فریم ریٹ تھرٹی پہ کر لیں ٹھیک ہے بیس رہے گا اس کے بعد جو ہے سمپل جیسے اب ہماری یہ جو ہے سیٹنگ اوکے ہو گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہم سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا جو ویڈیو کا شروع کا حصہ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے اس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی ویڈیو پہ کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم یہاں سے جیسے ہماری ویڈیو سیلیکٹ ہوئی سب سے نمبر ون پہ ہم کریں گے اس کو سپلٹ اسپلٹ کا مطلب یہ ویڈیو کے اندر کٹ لگانا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کٹ لگ گیا ہے جہاں پر ہم نے اپنی ویڈیو کا لاکے روکا تھا وہاں پر ایک کٹ لگ گیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر سیمپل کلک کریں گے جس حصے کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو کلک نہیں کریں گے اس کو یہاں پر یہی سلیپٹ ہوا ہوگا تو اگلا حصہ آپ کا ڈیلٹ ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس حصے کو کلک کر لینا ہے نیچے یہ آپ کو ادھر آ رہا ہوگا ڈیلیٹ کا اپشن تو یہاں سے سیمپل ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا وہ حصہ ہمارا نکل گیا شروع کا اسی طریقے سے یہ شروع کا حصہ نکل گیا اب ہم اینڈ کے کوئی حصہ جو ہمارا اضافی ہوگا ہم اس کو کٹ لیں مثال کے طور پر ہمارے پر یہ لوگو آیا ہے کیپ کٹ کا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ اینڈ کا ہے یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اب یہ ہمارا سیمپل اینڈ کا حصہ ڈیلیٹ ہو گیا اچھا اب ہمیں بیج کا حصہ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ویڈیو کی وہ کس طریقے سے نکال لیں مثال کے طور پر یہ چھوٹی سی ہم یہاں سے ہم نے ویڈیو پلائی کی یہاں پر ہم نے دیکھا گیا یہ میری جو ہے مسٹیک ہے سیمپل ہم نے وہاں جا کے جو ہے وی� سپلیٹ کریں گے اس کو کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ پیلے کر دیں گے اور یہاں تک مثال کے طور پر یہ حصہ ہماری غلطی تھی تو ہم اس کو دوبارہ سپلیٹ کریں گے وہاں سے وہاں کٹ لگ گیا سیمپل اس پر کلک کریں گے یہ بیج کا حصہ سیلیکٹ ہو گیا اس کو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو بالکل آسان طریقہ ہے کسی بیج سے کو کٹ کرنا شروع کا انڈ کا اور بیج کا یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا جی اس کے بعد ہم اب اپنی اس ویڈیو کے پر ٹیکسٹ کس طرح سے لکھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اپنا نام لکھنا تو سمپل یہ تھرڈ ون ہے ٹیکس اس میں جائیں گے نمبر ون اپشن جو آپ کے پاس ہارا ایڈ ٹیکس اس پر جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ونڈو کھل جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کچھ بھی لکھ لیں مثال کے طور پر میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں فہیم بٹی میں نے اپنا نام لکھا اس کو فونٹ دے سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ ابھی سمپل لک انہوں انگلیوں سے پکڑ کر چھوٹا بڑا روٹیٹ جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو یہاں سیٹ کر لیں اس کے بعد جہاں تک آپ کو نام رکھنا ہے اپنی ویڈیو پر اس طریقے سے اس پر کلک کیا ہم نے اور یہ چھوٹا بڑا جہاں تک آپ نے رکھنا اپنی ویڈیو پر وہاں تک سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو اگر آپ مزید اس کو کوئی کلر فول یا مزید افیکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس پر ڈبل ک دے دیا یہ میں نے اس کو افیکٹ دے دیا اس کے بعد جو ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک اچھی خوبصورت طریقے سے اس کی انیمیشن ہو کہ جب یہ ان ہو تو اچھے طریقے سے ہو آؤٹ ہوتا اچھے طریقے سے ہو تو ٹھیک ہے اس کو یہ جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ انیمیشن کا یہ آپشن ہے ٹھیک ہے اس پر ہم نے یہ جیسی کلک کیا یہ ہمارے پاس بہت سارے آپشن آگئے اور نیچے یہ دیکھیں آپ کے بعد لکھا با رہا ہے ان اور آؤٹ ٹھیک ہے ان کس طریقے سے کرنا ہے مثال کے طور پر اس طریقے سے میں ان کرنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیا اس کو یہاں سے رائٹ کر دیا ان ہمارا اب نام جو ایک اچھے طریقے سے ہو رہا اسی طریقے سے ہم اگر اس کو آؤٹ بھی ہم چاہتے کہ یہ جب جائے تو تب بھی اچھے طریقے سے ہو تو اسی طریقے سے اینیمیشن میں جانے کے بعد ہم آؤٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد کبھی بھی اپنا جو ہے ایفیکٹ سیلیکٹ کر لیں مثال کے طور پر یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو ہم یہاں سے رائٹ کرتے ہیں اب دیکھئے گا یہ دیکھیں ان ہو رہا ہے ایک اچھے طریقے سے اور یہ آؤٹ ہو رہا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم اپنے اس ویڈیو کی آواز کو بلکل بند کرنا چاہتے تو یہ آپ کو میوٹ آرڈیو کلپ لکھا ہوا نظر آرہا ہے اس کو سمپلی کلک کریں گے تو یہ آپ کے پورے فریم کی آپ کے پورے جو ہے ویڈیو کی آرڈیو بند ہو جائے گی اس کے بعد نیکس ہم کیا کرنے والے ہیں کہ اگر ہمیں نئی کوئی اپنے اس پر ساؤنڈ یا کوئی بھی چیز لگانی ہے تو سمپلی ہم یہاں سے جائیں گے آوڈیو کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے ہم ساؤنڈ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں ہمارے بہت سارے آپشنز آجاتے ہیں بہت سارے ساؤنڈ آجاتے ہیں کوئی بھی آپ اپنا یہاں سے سیلیکٹ کرنے ساؤنٹ اس کے بعد اس کو پلس پہ کلک کر کے یہ آپ کے ساؤنٹ لگ گیا یہ آپ کا ساؤنٹ لگ گیا اچھا اب یہ ساؤنٹ اس کا سائز آپ کا بڑا ہے اس کو اس ویڈیو کے مطابق کرنے کے لئے آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو یہ ویڈیو پہ ساؤنٹ جتنا آ گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے اس پر ساؤنٹ بھی لگا سکتے ہیں تو یقیناً آج کی اس ویڈیو میں بہت سی آپ کو جو ہے کیپ کٹ کے حوالے سے کنفیجن دون ہوئی ہوگی پیارے دوستو یقیناً آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے بہت سے مسئلہ مسائل جو ہیں حل ہو گئے ہوں گے کہ یار ویڈیو ایڈیٹنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت مشکل ہوتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ یقیناً آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں انشاءاللہ کوئی ایشیو نہیں ہوگا تو اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ